السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹڈی ٹائم یوٹیوب چینل پریویس سکچے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کیریئرز ان بائیولجی جس میں ہم نے بہت سارے پروفیشنز کو ڈسکس کیا تھا جو آپ ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد جنہیں جوائن کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایم بی بی ایس فیشریز ایگری کلچر یہ سارے تھے جنہیں ہم نے ون بائی ون ڈسکس کیا تھا تو آج کے لیکچے میں ہم ڈسکس کریں گے قرآن اور بائیولوجی کو تو سٹوڈنٹس یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف تو ڈیو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ٹاپک کا نیم بتا رہا ہے کہ اس میں ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے کہ قرآن اور بائیولوجی کا ریلیشنشپ کیا ہے جو قرآن ہے وہ بائیولوجی کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بائیولوجی کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں بائیولوجی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بائیولوجی ہوتی ہے سائنٹفک سٹڈی آف لائف تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کن چیزوں سے بائیولوجی کو ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے تو اگر ہم سائنس کی طرف آتے ہیں یعنی بائیولوجی کی طرف آتے ہیں تو سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں سائنٹسٹ بھی کچھ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ ٹائم پہلے کی بات کریں تو تب صرف اور صرف ہائیڈوجن اور وارٹر یعنی کچھ ایلیمنٹس تھی جو ایگزیسٹ کرتی تھی کوئی لیونگ آرگینزم کوئی مائکرو آرگینزم کوئی بھی چیز ایگزیسٹ نہیں کرتی تھی سائنٹسٹ کا کہنے ہے کہ آسمان سے ایک بجلی کی رین ایلیمنٹس پہ ہائیڈوجن اور اکسیجن پہ پھر یہ وارٹر بن گئے اور آگے فردر بیکٹیریو اور لیونگ آرگینزم کی ڈیویلپمنٹ ہونا شروع ہو گئی تو ڈیو سٹوڈنٹس ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب لائف ایکزیسٹ نہیں کرتی تھی تب نہ بیکٹیریو تھا نہ کوئی انیمل نہ لیونگ آرگینزم کچھ بھی نہیں تھا ہیومن بینگ کوئی بھی لیونگ آرگینزم ایکزیسٹ نہیں کرتا تھا آپ کو نے یہاں پہ دیکھا کہ ہائیڈوجن اور اکسیجن جب ملی تو وارٹر بنا پھر فردر بیکٹیریو آگے پھر مائکرو آرگینزم سے میکرو آرگینزم اور اینیملز ہیومن بینگ یہ سارے بنتے گئے تو اسی چیز کو ایکسپلین قرآن کرتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے پانی سے بنا دی ہے تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈراب سے پیدا ہوئی ہے ہر لیونگ آرگینزم جو ہے وہ ڈراب سے مل کر بنا ہے اگر ہم بائیل جی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی کیا بتایا جاتا ہے کہ میل اور فیمیل کے جب سیلز ملتے ہیں تو زائیگوٹ بنتے ہیں اور آگے جا کے پھر بیبی کی برت ہوتی ہے تو اس طرح سے ڈرابز مل کے ایک نیو لیونگ آرگینزم پروڈیوز ہو جاتا ہے تو یہ تھا قرآن اور بائیل جی کا ریلیشنشپ تو ڈیو سٹوڈینٹس آپ لوگوں کی بک میں بلکل اس ٹاپک کے بلکل میڈ میں ڈیجٹس میں ایک ایم سی کیوز دیا ہوا ہے ای ٹھنک سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہے وہ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ اسے لازمی دیکھیں کہ وہ کیا آنسر ہے اور کیا آف کا کوسٹن بنیگا تو ایک کوسٹن ہے جو بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے بھیجا اس کا بائیولوجی کے ساتھ کیا لینک ہے تو اس بات کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ جو ارتھ کا انوارمنٹ تھا وہ ریڈیوسنگ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے اکسیڈائزنگ بنائیا کس طرح سے بنائیا آپ لوگوں کو بتایا پلانٹ فوٹو سینسز کرتے ہیں فوٹو سینسز کے ریزلٹ میں جو اکسیجن ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے جو ہمارے ہی سانس لینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے جو تمام لیونگ آرگنیزم پلانٹ جو بھی چیزیں تھیں وہ پہلے تخلیق کی تھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا تھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ لیونگ آرگنیزم میں مایکرو آرگنیزم میں سب سے پہلے بیکٹیریا اور انسانوں میں لیونگ آرگنیزم نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس طرح سے قرآن اور بیولجی کا اس چیز میں بھی ریلیشنشپ ہمیں پتا جل جاتا ہے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے میری اتنی ویڈیوز دیکھتی ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ جاری ہوگی پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں پوری امید کروں گے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے مزید ایکسپلین کر سکو تو سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ